افتاری کے بعد میں بڑے سکون اور آرام سے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک دوست کی کالائی اور اس نے پوچھا کہاں پر ہو میں نے بھی اسے پوچھا کہ کیا کام ہے اس نے مجھے پھر دوبارہ کہا کہاں پر ہو میں نے پھر اسے بتایا کہ میں گھر پر ہوں تو اس نے مجھے فوراں سے مسجد آنے کا کہا اور کہا آج ستائیسوی رات ہے مسجد پہنچو فوراں میں یہ سنتے ہی فوراں ایکٹیو ہوا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا کپڑے نکالتے ہی میں نے وضوح کیا اور وضوح کرنے کے بعد اپنے کپڑے چینج کرنے کی طرف بڑھا کپڑے چینج کرتے ہی میں نے کچھ بال بنائے اور مسجد کی طرف روانہ ہونے کے لیے بائیک کی چابیلی اور بائیک کو گھر سے باہر نکالا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا مسجد میں انٹر ہوتی ہی پتہ لگا کہ یہاں پر چائے کا انتظام کیا ہوا ہے ایک بہت ہی پیارے دوست انہوں نے ہمیں چائے پیش کی اور ہم چائے سے دوتف اندوز ہوئے چائے پیتے ہی طبیعت میں کچھ فریشنیسی محسوس ہوئی اور ہم نے خوب انجوائے کرتے ہوئے چائے کا مزا لیا مسجد میں کافی ٹائم گزارنے کے بارے بعد ہم مرچی سے نکلے تو کچھ بوک محسوس ہوئی تو ہم بوک مٹانے کے لیے ایک فوڈ پوائنٹ پر آئے اور اپنی بوک مٹائے اور پھر گھر پر واپسی کا راستہ لیا موسیقا موسیقا